امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل وائی زیڈ سٹرائے پر ایک مرتبہ پھر خوش آمدے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور شدید سردی کی لہر جو ہے وہ چل رہی ہے سردی کا جو توڑ ہے وہ سردی کا ایک بہترین توفہ مچھلی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں تندوری فش آئیے شروع کرتے ہیں تو ویورڈ جیسا کہ ہم نے ابھی آپ سے تھوڑے در پہلے شیئر کیا تھا تو تندوری فش بنانے کے لیے جو اجزہ میں درکار ہیں اس میں تین پاؤ کے قریب ہم نے کالا رو لیا ہے اس کے علاوہ مسالہ زہت میں ہمارے پاس ایک ٹیبل سپون سوکا دنیا ایک ٹیبل سپون کوٹی ہوئی میرچ ایک ٹیبل سپون لارمک پاوڑر ایک ٹیبل سپون جو ہے گرم مسالہ ایک ٹیبل اسپون ہمارے پاس ہے صفید زیرہ ایک ٹیبل سپون ہے ہمارے پاس صفید نمک آدhasی ٹیبل اسپون ہمارے پاس ہے اجوائن اور ساتھ تیسپ سے آخر میں جو ہمارے پاس مسالہ موجود ہے ایک ٹیبل سکون کے برابر وہ ہے تندوری مسالہ آپ کو یہ تندوری مسالہ جو کے بزار پر آویل بیل ہے وہ آپ لے سکتے ہیں مسالے کے ساتھ میری نیشن میں جو چیز ہمیں یوز کریں گے اس میں ہے تین سے چار عدد لیمن دو بڑے کھانے کے چمچ لسن ادرہ کا پیسٹ دو بڑے کھانے کے چمچ اوائل ایک بڑا کھانے کے چمچ ایپل سائیڈر یعنی سیپکا سرکا اور ٹین بڑے کھانے کے چمچ بیسن دھنے ہوئے جو ہمارے مسالہ جاتھ ہیں اس میں سوکا دھنیا سفیز زیرہ اور اجوائن اس کو ہم نے لنگری میں ڈال کر جو ہم نے اچھے سے کوٹ لینا تمام مسالہ جاتھ جو تھے ہم نے جو خصفے مسالے تھے ہم نے اس کو لنگری میں موٹا کوٹنے کے بعد تمام مسالوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا مسالے مکس کرنے کے بعد ہم نے اس کے بعد اس میں بیسن ایڈ کرنا ہے ایپل سائیڈر یعنی سیپ کا سرکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا پیسٹ سب سے لاسٹ میں لیمن جوز یہ تمام کے تمام ہمارے جو میری نیشن کے لیے ہم نے تیار کیا تھا اپنا پیسٹ یہ آلماسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس پیسٹ کو ہم اچھے طریقے سے فش کے اوپر اپلائے کریں گے یعنی کہ لگائیں گے اور اس کے بعد میری نیشن کے لیے چھوڑ دیں گے جس کا ٹائم ہے کم سے کم ایک گھنٹہ یعنی کہ سکسٹی منٹس ون آور تو فرینڈز ہم نے فش کو اچھے سے کٹ لگا لیے تھے اب ہم اس کٹس کے اندر یعنی کہ اس پوری فش کے اوپر جو ہے نا یہ ہمارا جو پیسٹ ہے اس کو اپلائے کریں گے یعنی اس کی میری نیشن کے لیے اس کو اچھے سے لگائیں گے فش جو ہے یہ قدرت کا ایک انمول توفہ ہے سردیوں کے موسم میں اور اس کے اندر اومیگا 3 جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے جو کہ ہارٹ پیشنٹ کے لیے بہت اچھا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کولیسٹرول کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے ویلکم بیکرینی SG پیچھوڑ کو اور اس کو معفل کر دی ہے اس کو ہم نے پری ہٹ کیا تھا پور 10 منٹس اور اس کا جو ریکوائیٹ ٹائم ہے بیکنگ کا وہ ہے 20-25 منٹس تو فورٹی ڈگری اس کو جو ہم نے پری ہیٹ کیا تھا وہ بھی تو فورٹی ڈگری کو پر گیا تھا تو فرنس ہم نے اپنی فش کی جو سائیڈ ہے اس کو چینج کر لیا تھا جس آفٹر 15 منٹس اور اوپر کا جو گریلر ہے اس کو بھی آن کر دیتے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آل موسٹ کھک ہو چکی ہے بس ایک آد منٹس سے اور مزید چاہیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بابلز بن رہے ہیں تو فرنس جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فش ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی یمی لگ رہی ہے تو گائز جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فش ریڈی ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست جو ہے وہ ٹیکسچئر اس کا آیا ہے اور اوون ہوت ہے آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ اس میں سے بہت قیدہ طور پر دھوان نکلتے ہوئے گائز فائنلی ہماری تندوری فش تیار ہے اس کو آپ نان کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور چاہیں تو ویسے بھی کنجوم کر سکتے ہیں آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لیے آپ کو اللہ حافظ کہتے ہیں اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور کومنٹس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا تینکیو